کرنال کی کہانی کیسے بدلی دراصل اگر پچھلے سو سال کے اتحاز کی بات کرے تو پچھلے سو سال میں کرنال کافی بدلا ہے انیس سو سنتالیس کے پارٹیشن کے بعد تو کافی زیادہ بدل چکا ہے ستر پچھتر سال کا سمیں بٹوارے کو ہو چکا ہے اس پچھتر سال میں کرنال اتنا بدل چکا ہے کرنال کے گاؤں اتنے بدل چکے ہیں کئی جگاؤں کے تو نام بدل چکے ہیں جو پرانی سڑکے ہوتی تھی ان کا نقشہ بدل چکا ہے پرانا دور بدل چکا ہے پرانا وقت بدل چکا ہے اور پرانے لوگ تو پہلے ہی جا چکے ہیں جو کچھ لوگ بچے ہیں وہ آج بھی پرانی دور کو پرانی راج کو پرانی سبرتہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اگر کرنال کی اگر بات کرے تو انیس سو سنتالیس سے پارٹیشن سے پہلے کرنال اور کرنال کے آس پاس جو ادکتر گاؤ تھے وہاں جاتر مسلم سماج کے لوگ رہتا تھے وہ مسلم سماج کے لوگ آج کل پارٹیشن کے بعد پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے کرنال کے نام سے ہی اپنے گاؤں وہاں بسائے اور کئی گاؤں کے نام آج بھی ان کے نام سے یہاں جانے جاتے ہیں آج بھی جلمانا، اسند، نکدو اور کرنال کے ایسے کئی گاؤں ہیں تراؤڑی، نلو کھیڑی، آج کل جو کسبہ ہے ایسے کئی گاؤں، ایسے کئی کسبے جو آج بھی پرانے دور کے ساتھ یاد رکھے جاتے ہیں پرانے سمی سے ان کے نام چلے آ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ پرانا سمی شاندار ہوا کرتا تھا اگر کرنال کے اتحاس کی بات کرے تو راجہ کرن یعنی دانویر کرن سے کرنال کو جوڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کرنال کرن پلس آلے یہ کرنال کرن کے نام پر بسا ہے کہیں پرانی اتحاسی چیزیں آج بھی یہاں موجود ہیں گاؤں بھلے ہی بدل چکے ہوں لیکن آج بھی گاؤں میں پرانی چیزیں موجود ہیں پرانا وقت جو بتاتی ہیں بیان کرتی ہیں پرانے دور کو مسلم سماج کے لوگوں کی اگر بات کرے تو یہاں اس علاقے میں رنگڑ مسلمانوں کا راج ہوا کرتا تھا ان کے نام کے پتے چلا کرتے تھے اور سکہ اتنا مجبوط ہوتا تھا آس پاس کے کئی گاؤں میں ان کی جاگیر بولتی تھی ان کے نام یمنا پار تک چلتے تھے کہتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد جب لوگ جانے لگے تو کئیوں نے تو روک بھی لیا کئی ایسی کہانیاں بھی سامنے آئی کرنال کے کئی گاؤں کی جہاں ہندو بھائیوں نے ہی مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھا اپنے پاس رکھا اپنے ساتھ ان کی رکشہ کی اور تو کئی ایسی کہانیاں بھی آئی لوگوں کو روتے روتے جانا پڑا اور خود گاؤں کے لوگ انہیں سٹیشن تک چھوڑنے گئے اور سٹیشن سے کرنال کی ریل گاڑی میں بیٹھ کر ریل گاڑی سے وہ پاکستان کی طرف روانہ ہوئے لاہور کی طرف کرنال میں رہنے والے عددتور مسلمان آج کے پاکستان میں بسے ہوئے ہیں وہ پاکستان جو کبھی بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا جہاں سکھ سماج کے لوگ رہتے تھے اور وہ سکھ سماج کے لوگ کرنال پانیبت امبالا ہریانہ کے الگ الگ جیلوں میں جا کر بسے جو پاکستان کی مارچے کر آئے تھے لیکن اگر آج کی بات کرے تو آج کرنال تو کافی بدل چکا ہے لیکن لوگ پرانے دور کو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ پرانے لوگ آج بھی اپنے گاؤ کو مس کرتے ہیں چاہے وہ اس پار کے ہوں چاہے وہ اس پار کے چاہے وہ چڑھتے پنجاب کے ہو یا وہ لیندے پنجاب کے دونوں ہی طرف خداسی ہے آج بھی کچھ لوگ ہیں نئی پیڈی کے جو اپنے بجرگوں کے گاؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی کہانی جاننا چاہتے ہیں اور بس وہی کہانی انہیں آج بھی جیے رکھے ہوئے ہیں اس امید میں کبھی وہ اپنے بجرگ کا گاؤ دیکھ سکیں گے اپنے کرنال کو اپنے گاؤ کو اپنے شہر کو اپنے پنجاب کو اپنے ہریانہ کو اپنے لاہور کو اپنی مٹی کو اپنے دیش کو دیکھ سکیں گے اپنے بجرگوں کی اس جمعی کو دیکھ سکیں گے جان کے بجرگ رہا کرتے تھے